شروع اللہ کی نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لاخو درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر میرے محترم ساتھیوں تاریخ نے جس کا نام السفاق بے جا اور بے دریق قتل کرنے والا رکھا بنو میہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جس کو اپنے زورے بازو پر اس قدر یقین تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈڑتا تھا لیکن جب ایک اللہ والا اس کے سامنے حق کے راستے پر ڈٹ گیا تو وہ صفاق قاتل عبداللہ عباسی ان سے ڈڑ کے رہ گیا اللہ والا کون تھا اور انہوں نے ایسی کیا بات کہی کہ عبداللہ عباسی پر لرزہ تاری ہو گیا آئیے تاریخ اور ماضی کی کچھ جھلکیوں سے شروع کرتے ہیں عبداللہ بن عباسی جس نے بنو عباس کی حکومت کی بنیاد رکھی اور بنو عمیہ حکومت کا تختہ الٹ دیا اس نے 38000 مسلمانوں کا قتل کیا اور تاریخ سے الصفاق کا لقب پایا وہ ایک دن اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا مساہبین سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہاری نظر میں ایسا کوئی بندہ ہے جو میری کار گزاری پر تنقید کرے یعنی جو میں نے بنو عمیہ حکومت کا تختہ الٹا ایک کسیر تعداد کو قتل کیا جو لوٹ مار مچائی کسی کی ہے چررت کہ اس پر مجھے تنقید کر سکے کوئی اعتراض کرنے کی چررت رکھتا ہے یہاں پر اس کا گھمن اپنے عروج پر تھا جواب ملا نہیں کوئی نہیں سرکار مگر ایک ہی بندہ ہے اور وہ ہے امام اوزائی کہنے لگا انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے انہیں ابھی کے ابھی محل میں لائے جائے درباری جب امام کو لینے پہنچے تو امام کھڑے ہوئے وہ غسل فرمایا نیچے کفن پہنا اس کے اوپر سادہ کپڑے اور گھر سے نکل کر محل کی جانب چل دیئے بادشاہ نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو حکم دیا کہ رستے کے دونوں طرف اسلحہ لے کر کتار کی صورت میں کھڑے ہو جائیں اور تلواریں اوپر کی جانب اٹھائے ہوئے ہوں تاکہ امام اوزائی کو خوف صدا کیا جا سکے پھر حکم دیا کہ انہیں بلاؤ امام اوزائی اس شان سے داخل ہوئے جو علماء کا باوقار طریقہ ہے جو بہادر اور نیڈر لوگوں کا شیوہ ہے اپنی اس وقت کی کیفیت کو امام خود یوں بیان فرماتے ہیں کہ با خدا میں نے یوں تصور باندھ لیا کہ جیسے رب زلجلال کارش قیامت کے دن سامنے کھلا لگا ہے اور پکارنے والا پکار رہا ہے کہ ایک گروہ جنت میں اور دوسرا جہنم میں بس یہ تصور کرنا تھا کہ حاکم مجھے مکھی جیسا بے وقت اور حقیر معلوم ہونے لگا اللہ کی قسم میں اس کی محل میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی جان کا سودا حق تعالیٰ کے ساتھ کر چکا تھا اندر بادشاہ نے پوچھا تم ہو اوزائی انتہائی سپاٹ لہجے میں جواب دیا ہاں لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ہے اوزائی بادشاہ شدید غصہ ہو کر کہنے لگا جیسے پسانے کی نیت ہو کیا رائے ہے تمہاری کہ یہ جو کچھ ہم نے ان ظالم بنو امیہ کے ساتھ کیا ہے اور ان کے ہاتھوں سے عوام اور علاقوں کو نجات دلائی ہے کیا یہ جہاد اور رباد تھا امام گویا ہوئے فرمانے لگے کہ اے حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے بس ہر شخص کو وہی ملے گا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے ایسا صدہ صاف جواب سن کر حاکم حق کا بکہ رہ گیا ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی تھیں اس کو زمین پہ پٹخ مارا پھر پوچھتا ہے کہ یہ جو ہم نے بنو مئیہ کے کھون بہائے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جانتے ہیں امام کا جواب کیا تھا حدیث کی سند ذکر فرمانے لگے کہ مجھے فلانے اور فلانے فلان سے سند ذکر کی ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو اس کا کھون حلال نہیں سوائے تین صورتوں کے یا جان کے بدلے جان شادش ادازانی اور جو اپنے دین کو چھوڑ دے یا جمائت سے الگ ہو جائے یعنی اگر یہ تین صورتیں کسی کلمہ گو میں پائی جاتی ہیں تو پھر اس کا کھون حلال ہے ورنہ نہیں یہ سننا تھا کہ حکمران کا پارا غصے سے آسمان کو جا پہنچا امام عوضائی نے بھی اپنا امامہ اتارا تاکہ جلاد کی تلوار کا رستانہ رکھے سب وزیر پیچھے ہونے لگے اور کپڑے سمیٹنے لگے کہ جب گردن اڑائی جائے گی تو خون کے چھنٹے ہم پہ نہ پڑ جائیں غصے سے کب کپاتے ہوئے حاکم نے ایک اور سوال داغا یہ جو مال ہم نے لوٹ لیا ہے اور جو گھر ہم نے ہتھیا لیا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب امام فرمانے لگے یہ مال اگر ان لوگوں کے لیے حرام تھے تو تم پہ بھی حرام ہی ہیں اور اگر ان کے لیے حلال تھے تو سوائے شریع طریقے کے یہ تمہارے لیے ہرگز حلال نہیں ہیں اور دیکھنا قیامت کے دن اللہ تجھ کو برہنا کرے گا جیسے کہ جب تمہیں پیدا کیا تھا تو تم برہنا تھے پھر اگر یہ مال جائداد حلال تھے تو پھر بھی ان کا حساب دینا ہوگا اور اگر حرام تھے تو پھر تو صرف عذاب ہی مقدر حاکم غصے سے بھپرا جا رہا تھا امام علیہ رحمت اللہ باوازے بلند پڑھتے جا رہے تھے مجھ کو میرا رب کافی نہیں کوئی معبود اس کے سوا اس پہ ہی میں نے بھروسہ کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا حکمران بولا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اور ایک تھیلی پیسوں سے بھری ہوئی امام کی جانب اچھال دی امام نے لینے سے صاف منع فرما دیا ایک وزیر نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اشاروں سے سمجھایا کہ خدا کے واسطے ابھی منع نہ کریں لے لیجیے امام نے تھیلی تو لے لی مگر حکمران کے سامنے ہی اسے وزیروں اور درباریوں کی چھولیوں میں ڈال کر خالی کر دیا خالی تھیلی کو پھینکا سر اٹھا کر نکلے اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے عزت اور بھی بڑھا دی ہے امام صاحب کا جب انتقال ہوتا ہے تو حاکم آپ کی قبر پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بخ خدا میں زمین والوں میں سے بس آپ سے ہی ڈرتا تھا اور اللہ کی قسم جب میں آپ کو دیکھتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ سامنے سے کوئی شیر چلا آ رہا ہے اور میں خود کو ایک بیکار گیدر جیسا محسوس کرتا تھا واللہ یہ شان ہوتی ہے علماء کی یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے سچ کا پرچار کرنے والوں کی تاریخ کے اس واقعے میں ہم سب کیلئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ موت تو برحق ہے یہ ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے پھر آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا حاکم آ جائے کوئی بڑے سے بڑا ظالم آ جائے اس کے ہاتھوں مر بھی گئے تو بھی شہادت کا رتبہ دنیا بھی سرخرو آخرت بھی سرخرو سالم کے آگے نہ چھکنے کی سب سے بڑی مثال کربلا کے میدان کے علاوہ اور کہاں مل سکتی ہے بھلا بس جان لیں کہ دین کے راستے پر ڈٹے رہنے میں ہی ہماری آفیت ہے بھلائی ہے خیر ہے اس کے ساتھ مجھے دی اجازت اگلی ویڈیو تک مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ